بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل خواتین میں یہ عام رواز بن گیا ہے کہ اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا ہے مزید ہر کوئی آج اس جد و جہد میں لگا ہوا ہے کہ ہم خوبصورت سے خوبصورت نظر آئیں یعنی اگر محفل میں کہیں پہنچیں تو سب سے زیادہ ہم ہی خوبصورت نظر آئیں سب سے زیادہ ہمارا ہی چہرہ چمکنا چاہیے سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ہم کو پسند کریں اور ہمارے جو امپریشن ہیں جو ہمارے چہرے کی رونک ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس کے لئے اگر روحانی عمل آپ کو کرنا چاہتی ہے تو سب سے بہتر یہ روحانی عمل جو ہے وہ آپ کے لئے ہے کیا ہے وہ عمل کہ ہمیں گے کرنا ہے سونے سے پہلے جب ہم رات کو سونے جائیں تو سونے سے پہلے ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں سونے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر ایک تصویر لینے اس پر ایک ہزار مرتبہ یا شافی ایک ہزار مرتبہ یا شافی پڑھیں اور انشاءاللہ پھر درود پاک پڑھیں یعنی ابل تاخر ہم کو درود پاک پڑھنا ہے اور ہم کو ایک ہزار مرتبہ یا شافی پڑھنا ہے اور پڑھ کر سو جانا ہے یہ عمل یا شافی والا جو عمل بتایا جا رہا ہے یہ عمل ہم کو تین مہینے تک کرنا ہے اس کی مدت تین مہینے ہیں پھر دیکھئے کہ کتنا زیادہ آپ کے چہرے پر نور آ جاتا ہے کہ یہ وظیفہ جو ہے وہ چہرے پر نور لانے کے لیے ہیں تو اگر کوئی ایسی خواتین ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے اور چہرے پر بلکل بھی نور نہیں ہیں اور وہ جل سے جل اپنے چہرے پر نور لانا چاہتی ہیں تو اللہ تبارکتالہ کا یہ اسم گرامی یا شافی اس کو پڑھیں انشاءاللہ اللہ تبارکتالہ نے اپنے ناموں میں اسم گرامی میں بہت زیادہ برکتیں رکھی ہیں تو یہ بہت برکت والا نام ہے اللہ تبارکتالہ کا اور بھی کاموں کے لیے یہ وظیفہ اس طرح کے نام کیے جاتے ہیں اور اللہ تبارکتالہ کے مطالق یعنی اسم گرامی میں کیا ہوگا کوئی بھی وظیفہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا تو انشاءاللہ ہمارا گمان ہے کہ یہ بھی ناکام نہیں ہوگا تو چہرے پر نور لانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے ہم درود پاک پڑھنے چاہے ایک بار چاہے سات بار اول تاخر ہم درود پاک پڑھیں اور تسبیح پر یعنی تسبیح لے لیں عموم سب کے گھروں میں ہوتی ہے تسبیح تو ہم تسبیح لے لیں اس تسبیح پر ہمیں ایک ہزار مرتبہ یا شافی یا شافی یا شافی اللہ جلل شانہو کی رحمت کو بدے نظر رکھتے ہوئے اور اپنا جو مدہ ہے یعنی ہمیں اپنے چہرے پر نور لانا ہے تو ہمیں یہی بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ مولا میرے چہرے پر نور آ جائے میرے چہرے پر رونک آ جائے اور میرا چہرہ جو ہے وہ اپنی رحمت سے نور والا بنا دے تو انشاءاللہ وہ خود نور سے بنا ہوا ہے تو اگر اس کا کرم شامل حال ہوا تو اس اس میں گرامی کا بہت زیادہ آپ فائدہ دیکھیں گی ایک ہزار مرتبہ یا شافی یا شافی پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کے چہرے پر نور آ جائے گا اور جو یہ اس کی مدت ہے یعنی اس وظیفے کو جو پڑھنا ہے وہ تین مہینے تک لگاتار پڑھنا ہے آپ اس قصر بیچ میں ہی دیکھیں گی کہ آپ کے چہرے پر کتنا نور آنے لگا ہے اور نماز کی پاوندی کہنی ہے کیونکہ بینا نماز کی پاوندی سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا جب تک ہم رب دعالی کی بارگاہ میں نہیں چھکیں گے ہمارا کوئی بھی کام اپنے انجام تک نہیں پہل سکتا تو ہم کو ایک ہزار مرتبہ یا شافی یا شافی یا شافی کا وظیفہ کرنا ہے تین مہینے تک اللہ تبارک تعالی ہمارے چہرے کو روشن فرما دے گا اللہ کریم جو جو خواتین اس کی ضرورت مند ہے حاجت ہے جس کو اپنے چہرے پر نور لانے کی اللہ کریم ان سب کو نور عطا فرمائے اور ان کو نورانی چہرے والی بنا دے آمین بجاہی نبیل امین